بیس لیگ کا میچ نمبر اٹھائیس جو کی بریس پین ہیٹ اور سیڈنی سکسر کے بیچ کھیل جائے گا تو جس کے بارے میں ہم آپ کو ٹیم ریکارڈ اور پرتیک پلیئر کے اسٹیٹس کے بارے میں بتائیں گے جس سے آپ پرفیکٹ ڈریم لیون ٹیم تیار کر سکتے ہیں اور بڑا پرائز جی سکتے ہیں تو اس ڈیٹا انالیسز کے ادھار پر آپ ٹیم بنائیں گے تو بہتر ٹیم بنے گی اور ٹیم بنانے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی اور آپ بھی گرینڈ لیگ جیت سکتے ہیں ایک نمبر پر آپ آ سکتے ہیں تو بینہ اسکیپ کریں ویڈیو کو دیکھیں لگاتار دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پچ کی تو پچ کا اہم رول ہوتا ہے پرتیک مائچ میں تو یہ جو سیڈنی کا کرکیٹ گراؤنڈ ہے یہ زیادہ تر ہائی سکورنگ گراؤنڈ ہے اور یہاں پر بیٹنگ بہترین ہوتی ہے اور انڈر لائٹس میں یہاں پر سپینر کو مدد ملتی ہے ٹرن ملتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو بعد میں سپینر بولنگ کرے گا اس کو ہم اپنی ٹیم میں جگہ دیں گے یہ ایکس فیکٹریز اس میچ کا اس میدان کی حساب سے تو یہاں دیکھیں جو ٹی ٹوئنٹی میچ کھلے گئے ہیں وہاں باؤن میچ کھلے گئے ہیں وہاں بیٹنگ پر چوبیس بار جیتا ہے سیکنڈ بیٹنگ ستائیس بار جیتا ہے تو یہ برابر کسا معاملہ ہے اور ایوریج سکور یہاں 113 رن بن رہے ہیں اور آئیسٹ سکور سیڈنی سکر نے لگا ہے 213 رن تو اس حساب سے ہم اس میدان پر سیڈنی سکر کو بھاری کر کے چلیں گے تو دونوں ٹیموں کے پیچ جو میچ کھلے گئے اس میں بریس بین ہٹ نے تین میچ جیتے ہیں سیڈنی سکر نے وہاں تیرا میچ جیتے ہیں اور 147 رن لگا ہے بریس بین ہٹ نے ایوریج سکور اور سیڈنی سکر کا 144 رن تو اس لحاظ سے ہم سیڈنی سکر کے بیٹس مین کچھ زیادہ رکھیں گے کل کے میچ میں تو وہیں بات کریں تو ان دونوں ٹیموں کے بیٹس جو میچ کھلے گئے ہیں جو سیڈنی کرکیٹ گراؤنڈ پر کھلے گئے ہیں وہ میچ آپ کو دکھا دیں تو پچھلا میچ جس میں 150 رن بنے اور 5 ویکیٹ کھویں وہیں 111 رن بنا دیئے اور اس سے پہلے میچ آج میں 137 رن 6 ویکیٹ گرے 131 رن 7 ویکیٹ گرے اور اس سے پہلے جو آسٹریلیا اور انگلیڈ کے بیٹس میں کھلے گا ہے پچاس اور کا اس میں دیکھیں تو آپ دو سو سی رن بنے اور دو سو آٹھ اور ویکیٹ گرے آٹھ اور دس اور وہیں جو نوجیلینڈ پاکستان کے بیٹس میچ یہاں پر کھلے گا ہے اس میں ایک سو باؤنڈ رن بنے چار ویکیٹ اور ایک سو تریپن رن بنے تین ویکیٹ ہے تو ویکیٹ اور رن جو کی برابر چل رہے ہیں یہاں پر ویکیٹ بکریں گے رن بھی بنیں گے دونوں ہی کام ہوں گے اس گراؤنڈ پر جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو وہیں بات کرتے ہیں ان دونوں کی بیٹس جو میچ کھلے گئے ہیں جو کی پچھلا میچ ہیٹ نے وہاں 15 رن سے جیتا تھا اس سے پہلے شکسر نے 27 رن سے جیتا اور وہیں بات کریں تو اس سے پہلے دونوں میچ شکسر نے جیتے اور اس سے پہلے ہیٹ نے میچ جیتا ہے تو یہ ان دونوں ٹیموں کے بیچ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیٹ نے دو بار میچ جیتا ہے شکسر نے تین بار تو کہیں انہیں کہیں شکسر سولیڈ نظر آ رہا ہے اس کا ہومکراؤنڈ ہے تو ہم شکسر کے پلئر پر زیادہ فوکس کریں گے تو ان کے پانچ میچ دیکھیں لاسٹ تو اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ ہیٹ تین میچ جار چکا ہے اور وہیں دو میچ میں جیتا ہے شکسر وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چار میچ جیتا ہے یہ ایک میری آ رہا ہے تو شکسر باری ہے اور شکسر کے ہم پلئر زیادہ رکھیں گے اپنی ڈریم لیون ٹیم میں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیٹ کے پلئرز کی تو میکس برائنٹ تو یہ کل کا میچ بھی سائد نہیں کھیلے پچھلا میچ یہ کھیلے نہیں تھے تو بینچ پلئر میں آئیں گے تو وہیں بات کرتے ہیں جو سپراؤنڈ کی جو پچھلا میچ کھیلے اور بہترین کھیلے باسٹرن لگائے تھے وہ بھی شکسر کے خلاف ہی کھیلے انہوں نے پچھلا میچ تو ہم کل کے میچ کے لیے ان کو 50-50 پلئر کر کے چلیں گے اگر آپ زیادہ ٹیمیں لگا رہے ہیں تو تو آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں اگر زیادہ نہیں لگا رہے تو ہم کل کے میچ کے لیے ان کو اسکرپ کریں گے کیونکہ پچھلا میچ ان کا اونگراؤنڈ تھا اور یہ میچ سیڈنی شکسر کا اونگراؤنڈ ہے تو یہاں پر یہ براؤنڈ جلدی آؤٹ ہوتے ہوئے دکھیں گے کل کے میچ میں وہیں بات کرتے ہیں تو میکسی امی جس نے پسلا میچ ہی کھیلائے اور ایک کی میچ کھیلائے بیگ بیس میں جنہیں پانچ میچ کے لیے 126 رن ہے آئی ایسٹ پسلے میچ میں 84 بنائے تھے وہی ہے تو پسلا میچ تو ان کا بھی ہوم گراؤنڈ تھا اور یہ شکسر خلاف اس نے 84 رن لگائے تھے تو کل کے میچ میں بھی ہم اس کو اسکیپ کریں گے ایک ہی ٹیم لگاتی ہیں تو چار یا پانچ لگاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں دو یا تین ٹیم دو ٹیم میں ہم اس پلیئر کو رکھ سکتے ہیں زیادہ یہ رسٹ کی پلیئر ہے کیونکہ اس کو ایک دو میچ میں اور دیکھنا پڑے گا کیونکہ پیچھلے پانچ میچ کے لیے ان میں سے چار میں یہ فلوپ ہی گئے ہیں تو اس لحاظ سے ہم کر کے میچ میں اس کو اسکیپ کریں گے یہ بات کریں منرو کی تو یہ ٹی ٹوین ٹی کا بہترین پلیئر اور شکسر خلاب دو میچ میں تیتیس رن ہے اور وہیں پیچھلے میچ دے کے تو پین تیس رن آٹھ رن ایک رن تیانی سرن اٹھیانی رن دس رن تو یہ کل کے میچ میں ان کی جگہ بنتی ہے ایکسپریئنس پلیئر ہے تو ہم اپنے ٹیم میں ضرور رکھیں گے میں بات کریں بیلنگس کی تو یہ بہترین پلیئر ہے اگلیٹ کا اور ابھی فورم بھی بڑیا چل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ چھے رن پچیس رن ایک رن پانچ رن آٹھ رن ٹھائس رن سوری تو یہ پلیئر اپنی ٹیم میں کل ضرور ہونا چیئے اور یہ بڑی اپاری کھیل کر دکھا سکتا ہے تو اس پلیئر کے ساتھ چلیں گے پن جیمز جون پیئرسن جو کی یہ ہیٹ کے کیپٹن بھی ہیں اور یہ کنسیسٹنٹ پلیئر ہیں یہ ہمیں کہنے گئی پونٹ جرور دیں گے سکسر خلاف یہ بڑیاں کیلتے ہیں چودہ میچ میں دو سو باؤنڈ رن چمالی سائیسٹ بھی ہے تو ریسینٹ میچ میں دیکھیں تیاریس رن پینتاریس رن ایک رن ستائیس رن نورن انیس رن تو ہم کل کے میچ میں ان کو بھی سیپ پک کی طرح مان کر چلیں گے وہ ٹیم میں جگہ دیں گے تو بھی بات کرتے ہیں ریسو انڈری وائٹلی تو یہ بیٹنگ بولنگ دونوں ہی کام کر رہے ہیں پچھلے میچ میں بھی اس نے دو ویکیڑ نکال لیے تھے حالانکہ یہ ایک آدھا اور ہی بھینگتے ہیں لیکن یہ بڑیاں بیٹس میں نے ٹی ٹو انٹی کے انبوہی بیٹر بولر آئی ہے ابھی تک اس بیگ بیس میں اس نے اپنا زیادہ پرپاو نہیں چھوڑا ہے لیکن ہو سکتا ہے کل کے میچ میں ٹھیک پر درشن کریں تو اٹھائیس رن آٹھ رن دس رن آٹھ رن نو رن چھے رن ایسی ان کا گراب چل رہا ہے تو کل کے میچ کے لیے یہ بھی ہمارے ساتھ ہونے چاہیے ٹیم میں کیونکہ ہم ٹاپ آنڈر کو فلوپ کریں گے تو یہ ہماری ٹیم میں ضرور ہونے چاہیے تو وہیں بات کریں جائے جیب بیجلی تو ان کا ویسے سکر کلاب کوئی بڑیا پر درشن نہیں ہے پانچ میں پانچ ہی بھی کیٹ ہے تو ہم اس کو کل کے میچ کے لیے اس کی بھی کریں گے اس آل راونڈ رکھ کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے حالانکہ پرتے ایک پبلک زیادہ تر پبلک اس کو اپنے ٹیم میں رکھے گی ہم اس کو اس کیپ کریں گے تو یہ ہم رسک اٹھائیں گے کل کے میچ کے لیے تاکہ ہمارا کمپیٹیشن کم لوگوں سے ہوگا اور ہم ڈیم ٹیم پر آسانی سے جیت سکتے ہیں ہوئی مایکل نیجر تو اس نے دو میچ میں چھے وکیٹ نکالیں سکسر کے خلاب ترین پر درسنا ہے اس پلیئر کا اور پچھلے میچوں میں بڑیا چل رہا ہے چار وکیٹ دو وکیٹ جیرو وکیٹ ایک وکیٹ تین وکیٹ تو اس کو بھی ہم اپنے ٹیم میں کہیں نگے جن جرور رکھیں گے یہ پک کریں گے اس ٹی کے ٹی جو کی بڑیا فورم میں سکسر کلاب نوو میچ میں بارہ وکیٹ لے رکھے ہیں پچھلے میچوں میں ایک وکیٹ دو وکیٹ چار وکیٹ جیرو وکیٹ جیرو وکیٹ دو وکیٹ تو اس طرح سے گراب سل رہا ہے اور یہ بڑا وکیٹ تیکر بولر بھی ہے تو اس کے ساتھ اپنے ضرور چلیں گے اس کو ٹیم میں رکھیں گے پول کوہ من حالانکہ اس کو پچھلے میچ میں دو وکیٹ ملے تھے تو سکسر خلاب دیکھیں تو تین میچ میں دو وکیٹ وہ بھی پچھلے میچ میں دو یا تین ٹیم میں لگاتے ہیں تو ایک آج ٹیم میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویسے ان کا فورم نہیں چل رہا ہے پچھلے میچوں میں صرف ایک وکیٹ ملا ہے باقی بینا وکیٹ کے ہی چل رہے ہیں تو اس پلیئر کو ہم سکیپ کر سکتے ہیں لیکن دو تین ٹیم میں لگائیں تو ایک ٹیم میں اس کو یوز لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں بات لیٹ پچھلا میچ نہیں کھیلے تھے اور ساید یا کل کا میچ بھی نہیں کھیلے بھئی سیڈنے شکسر کے پلیئرز کی بات کرے تو موجیز ہینڈرکس تو یہ بڑی اپلیئر ہے اور یہ ایسا پلیئر ہے جو ہمیں پڑا پرائز جیتانے میں اہم بھو میکا نبا سکتا ہے کیونکہ اس کو کم لوگ سیلٹ کر رہے ہیں ابھی تو ہم ان کے ساتھ لیں گے کل کے میچ کے لئے جرور باؤن ایک دو ایک گیرہ تو اس طرح سے ان کا اقراب چل رہا ہے تو یہ کل کے میچ میں ہمیں کئی نبا اپورٹ دے سکتی ہیں تو ہم کل کے میچ میں اینڈرکس کے ساتھ چلیں گے وہیں بات کریں کوٹیس پیٹرسن تو یہ تو پچھلا میچ بھی نہیں کھیلے ہو سکتا ہے نہیں کھیلیں گے تو ان کو سکیپ کریں وہیں بات کرتے ہیں ڈینی لوگ جو کہ پچھلا میچ اس نے سترائی رن بنائے اور وہیں دیکھتے ہیں تو اس کا اور آل ٹی ٹوینٹی ریکوڈ بہترین ہے تو اس پلیئر کی کل کے میچ کے لیے ہماری ٹیم میں جگہ جرور بنے گی کیونکہ ان کا یہ ہوم گراؤنڈ ہے سکسر کا تو وہاں پر یہ بہترین پر درشن کریں گے تو لحاظ ہم کل ان کے ساتھ جائیں گے کیونکہ ویسے بھی سیڈنی کے گراؤنڈ پر کھیلنے کا ان کے پاس اچھا کسا تو جو سپلیپ تو یہ کیپر بھلے بات جو کی خاص بھروں میں نہیں چل رہا ہے چھے رن تیار سرن جیرو ایک پیچپن دو ست تیس تیس ان کا گراؤ چل رہا ہے یہ بھن رہے ہیں تو کیپر میں ہم بھن ہیٹ کے دو کیپر کے ساتھ چل رہے ہیں اگر وہاں سی ہم ایک کیپر کے ساتھ چل لیں تو ٹیم میں جگہ دیں گے تو ساب سے ان کی ٹیم بنائی جائے جیم سونس تو یہ انگلین کی بیترین بیٹر رہے ہیں ہیٹ کی کلاب سات میچ دو سو اکتالیس رن ہے پیچھے ترہ ہائی ایس 35 سٹ ریٹ تو یہ بی بڑی آ کھیلتا یہاں سیڈنی کے گراؤن پر تو اس کی بی برقرار رہے ہیں نورن انیس رن تیتیس چبیس ان چاڑی سکتالیس تو یہ میں چل رہے ہیں تو کل کے میچ کیلئے وائس کیپٹن پیٹ چلے گا تو اس لیٰہ سے ہم کل کے میچ کو سکیپ کریں گے لیکن زیادہ ٹی میں لگاتے ہیں تو ایک آٹی میں ہم ضرور رکھیں گے جہاں ہم جیم کو نہیں رکھیں گے تو ان کے میچ دیکھیں تو اکتالیس رن تیس رن پندرہ رن تو یہ کل بھی ہو سکتے ہیں ڈاٹا کے حساب سے اس پلیئر کو دیکھ لیجیے گا اس کی پلیئر ہوگا ڈین کری چین یہ کوئی خاص فورم میں نہیں ہے اور ایٹ کے خلاف سے بھی زیادہ اس نیرن نہیں لگائیں تو اس پلیئر کو کل کے میچ کے لیے بھی یہ پلیئر اس کی پلیئر 32 رن 0 27 وکیٹ دیکھ تو ایک دو 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 ایک وکیٹ تو یہ پلیئر کیپٹن وائس کیپٹن لگانے لائک ہے اور شرنی کا ہوم گراؤنڈ ہے تو اس پلیئر کو جرور کریے چاہیے چاہیے چھے بنائیں اس کے ساتھ ہم جرور چلیں گے سین ای بوٹ کیپٹن بیا بہت نکالتے ہیں اور اپنے ہوم گراؤنڈ پر تو یہ ہمارے ٹیم میں ضرور ہونا چاہیے کل کے میں اس کے لیے چاہند دار پورم میں چل رہے ہیں تین ویگیٹ دو ویگیٹ 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 تو بہت بہترین پورم میں چل رہا ہے پلیئر اس کو ٹیم میں ضرور رکھیں گے جی ایکشن برڈ تو یہ چھے ویگیٹ ایٹ کلاب تو زیادہ خاص پر درس نہیں زیادہ ایمپیکٹ نہیں ہے تو ان کو آپ سکیپ کر سکتے ہیں کل کے میں سکیلیے بھی اس بات کرتے ہیں بین ڈوار سیس تو اس نے ایٹ کلاب بارہ میچ میں تیر ویگیٹ نکل ہے اور پسیلے میں چند چار ویگیٹ ایک 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 تو اس کو ہم کہیں کیپٹن ویس کیپٹن کی بھومی کا دے سکتے ہیں اور یہ ٹیم میں ہمارے فیٹ بیٹ کریس جولڈن کیدار پر تیار کی ہوئی ہے ڈریم ٹیم پرفیکٹ ٹیم تو ہم آگڑوں کے ساب سے دیکھیں تو سیڈنی سکسر سولڈ ہے تو ہم سیڈنی سکسر کے جوس فیلیپی جیم سوین سموزز ہنرکس تین بیٹس من کے ساتھ چلتے ہیں تو وہاں پر ہم جیم پیر سن اور وہیں بین ڈوارس یہ بشاندار فورم بولر تو یہ کیپٹن لائک ہے ویسے کیپٹن آپ سین ایب ان تینوں بولر میں سے کسی کو بھی آپ کیپٹن کل کے میچ کے لئے رکھ سکتے ہیں اور وہیں بات کریں تو مارک اسٹکیٹی کے ساتھ چل رہے ہیں ہیٹ کے اور سے یا ایک ایسا بولر ہے جو کی فورم میں ہیٹ کی اور آئی ناوید تو یہ بہترین افغانی سپن بولر ہے تو اس بولر کے ساتھ بن سل رہے ہے تو اس لئے آج سے یہ ساتھ چار کی ٹیم بنے گی اور گرینڈ لگ ہمیں یہ ون کرا سکتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ ضرور کیجئے اور بتائیے کل کے میچ میں ٹیم لیون پر سب سے زیادہ فوریٹ دینے والا پلیئر آپ کی نظر میں کون ہونے والا ہے کمیٹ ضرور کیجئے گا بہت بہت دنی واد